مللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج یہ ویڈیو اس نوجوان کے لیے یا ان ماباب کے لیے جو اپنے بچے کے لیے پریشان ہیں ابھی وہ اس کا ایج ہے نوے میں یا دسوے میں پڑھنا ہے یا ابھی کالل جانے والا ہے یا کالل جا چکا ہے لیکن وہ بچہ اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا آگے اس نے پڑھنا ہے لیکن لگتا نہیں ہے دل یا وہ کمزور ہے پڑھائی میں یا کوئی اور وجوہات ہے یا وہ ماباب جو سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بیٹے کا کچھ بنے گا یا نہیں بنے گا اور بچے کے لیے وہ پریشان ہے کہ اس کا جو پیوچر ہے ہم کیسے یعنی اس کا پیوچر کو آگے ہم کیسے بہتر دیکھے تو وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا وہ بچہ پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا پڑھائی میں کمزور ہے اور ماباب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بیٹے کا کچھ بنے گا یا نہیں بنے گا تو آج ہم آپ کو ایک ایسی ٹپ بتائیں گے کہ آپ کا بیٹا بنے گا اور کامیابی سے بنے گا ضرور کچھ بنے گا لیکن آپ نے اگر صرف تعلیم ہی اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ میں نے تعلیم حاصل کر کے نوکری کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اس سوچ کو آپ ختم کر دیں ہم آپ کو ایک ایسا راستہ بتانے والے ہیں اور وہ ہے بزنس اور یہ وقت ہے بعد میں جب آپ کوشش کریں گے وہ ریزلٹ نہیں ملے گا جو اب یہ ریزلٹ ملنے والا ہے یہ ایج ایسا ہوتا ہے نووے دسوے میں میٹرک پاس کرنا چاہیے ہر صورت میں ہر بچے کو میٹرک پاس کرنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ کچھ نہ کچھ تھوڑا انگلیس جانے تھوڑا اردو جانے تھوڑا لکھ پڑھائی جانے تو بزنس میں یہ کاپی ہے کمپیوٹر وغیرہ موبائل چلانا یہ تو چوٹے بچی بھی آج کل ان کے لئے کوئی پریشانی نہیں ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میٹرک ہی کاپی ہے اب کیا کرنا ہے اگر آپ کا کوئی بزنس میں کوئی بھی یار دوست ہے کوئی رشتہ دار ہے کوئی جاننے والا ہے کوئی بھی ہے تو آپ اپنے بچے کو بزنس میں ڈال دیں بزنس کاروبار کی جگہ جب بزنس میں یہ بچہ جانا شروع کر دے گا تو ظاہر ہے وہ کسی کی نوکری کرے گا نوکری کرتے کرتے چار پانچ سال لگ جانے ہے لیکن کیا ہے کہ تعلیم میں آپ نے خرچ کرنا ہے اس بچے کے اوپر لیکن یہ جب جاب کرے گا یہ ایک قسم کی جاب ہے نوکری ہے تو کچھ نہ کچھ آپ کو سیلری ایسا ملے گا کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو بچے کے لیے وہ کاپی ہوتا ہے اس کے اپنے اخراجات پورے کر سکتے ہیں تو جب چار پانچ سال وہ لگائے گا اور بہتر ہے کہ وہ دس سال لگائے تو جب دس سال یا پانچ سال یا چھ سال جب وہ بیزنس میں لگا لیتا ہے تو بہت سیانہ بن جاتا ہے پھر وہ خرید بھی سکتا ہے اور بیج بھی سکتا ہے اور جب اس کم عمر میں جو بندہ بیزنس میں آیا ہوا ہے وہ بہت زیادہ کمائی کرتا ہے بہت زیادہ وہ ارننگ کر سکتا ہے بہت زیادہ وہ ترقی کر سکتا ہے اور دنیا میں اس وقت بیزنس لائن میں ستر پسند لوگ جو ہے وہ انڈر میٹرک یا میٹرک پاس لوگ ہیں جو زیادہ پیسہ کمانے والے لوگ ہیں جو اربو کربو پتی ہے آپ کو ایڈوکیٹڈ لوگ بہت کم نظر آئیں گے اور نظر بھی اگر آئیں گے تو وہ ماباب کی وجہ سے ہوں گے کہ ماباب لوگ نے کمائی ہے اور ان کو وہ سیٹ ملا ہے اصل میں حقیقت میں جو انپڑ لوگ ہیں انہوں نے اپنی ہی قوت سے اور اپنی ہی صلاحیت سے پیسہ اور کاروبار کو سٹیبل کیا ہے تو یہی وقت ہے اپنے بچے کو بیزنس میں ڈال کر کسی کے ساتھ لگائے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے بچے کا جو پیوچر ہے وہ تعلیم سے بہتر ہوگا اور تعلیم میں اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا بیزنس میں ہے اور بیزنس کے جو زندگی ہے انسان کی وہ کافی بہتر ہوتی ہے تعلیم کے بجائے خدا حافظ موسیقی بیزنس میں ہے موسیقی بیزنس میں ہے